موسیقی 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 ابھی ابھی آپ کو دوں گا سپیکر صاحب کے چہمبر ابھی اسیم صاحب آپ کے چہمبر ملاتے ہیں جناب لے کے آجا ہمیں نے لسپ دے دیا ہے یہ کسی کو بھیک دی دی جاتے ہیں بلو سام کے غریب لوگوں کا ہے آپ کو بھیک دی دی جاتے ہیں اٹھتیس بہن لوگوں کا میں آپ کو دکھاتا ہوں جونس صاحب آئندہ ایسا کریں آپس میں بات نہیں کریں چیئر کو مخاطب کریں جو بھی آپ لوں گا کیسے جناب اسیم صاحب آپ ادھر نہیں کہتے میں تو آپ سے بات کر رہا تھا جواب وہاں سے آ رہا ہے دی طرف تو دیکھی نہیں رہے تھے میں ایک بلو پہ بات کرنے کا حق نہیں ہوں ایسا نہیں ہوں میں آپ کو جو ہے مخاطب کر رہا تھا مجھے ایوان قیادہ بچی طرح آتے واشوک کا نمبر آگیا سریا بچ گیا سریا بچ گیا پسچن نمبر ون سکسٹی ون جی وزیر صاحب جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے جناب اسیم صاحب آپ بتا رہے ہوں بیٹا ہوا ہے منسٹر صاحب وہ جواب ڈونڈ رہے نا میں چلوں میں پڑا ہوا تصور کیا جائے بس نہیں سوال جواب کون سے نمبر کون سے سوال ہے سوال نمبر انیس نمبر جوان سکسٹی ون جناب اسیم صاحب دو سو نوے پوسٹ تھے ون سیکسٹی ون سیونٹی سکسٹ ڈی جی طفیل صاحب بہت ایماندار افیس صاحب تھا اس نے وہ آشک میں یہ میرٹ کے مطابق یہ بڑھ دیا مگر کاش وہ اس ابھی تک اسی جگہ میں رہ جاتا باقیان بھی پوسٹ میرٹ کے مطابق ہوتا ایک منسٹر موجودہ ایک سابقہ اس لوگوں نے اللہ غلہ شروع کیا میڈیا اقباروں میں کہ یہ سارا واشک میں جمعیت کے ڈی جی طفیل نے سارے جمعیت کے بندوں کو بڑھتی کیا بابا یہ واشک کے مظلوموں کے عوام کو اس نے میرٹ میں اس کے مطابق اس نے بڑھتی کیا مگر کاش اسے ٹانسپر کیا پتہ نہیں کام بیج دیا مینسٹر صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ بھی مانکہ بندے ہیں مینسٹر صاحب آپ اس کو مہربانی کر کے واپس ڈی جی طفیل صاحب کو لا دیں کیس پہ پورا بلوچستہ میں جس جگہ میں اس نے لیویز کی برتیاں کیا ہے میرٹ کے مطابق کیا ہوا ہے الحمدللہ ابھی تک سپیکر صاحب ابھی تک کوئی یہ ثبوت نہیں لاسکتا ہے کہ ڈی جی طفیل نے ایک روپیہ اگر وصول کیا ہے پیسے یا رشوت کے مطابق اس نے ایک لیویز برتی کیا نہیں کسی نے بھی کسی اوپر بھی تھوڑا بات کر رہا ہوں یہی آپ کا بھی شکریہ آدھا کر رہا ہوں مینسٹر صاحب ہے بھائی آپ اس کی اوپر تھے بیلکل آپ کبھی تعریف کرتا ہوں زیا صاحب مگر ایک کام کریں آپ اس کے وعدہ کریں باقی جو رہتے ہیں ایک سو پندرہ آپ اس کو باپ پارٹی میں دوگے یا میریٹ کے مطابق کروں گے اس کا سوال مجھے بتا دے جی ہم نے بہت اچھی بات کی جو ڈی جی صاحب پہلے تھے تو فیل پلو ان کے جو خدمات تھے اور جس ٹرانسپیرنسی سے انہوں نے ان نوکریوں کو میریٹ کے پر تقسیم کیا تو جس طرح پہلے ہی ہم نے اناؤنس کیے تھے انشاءاللہ جو آپ کے بقیہ رہتے ہیں وہ بھی بہت جلدہ اناؤنس کر لیں گے پھر اس کو ٹرانسپر کیوں کیا گیا ٹرانسپر نہیں کیا وہ کسی کورس پر باہر گئے ٹرانسپر ہوا ہے جنابی سپیکر صاحب تھنگ آ گیا تو فیل صاحب کہتے ہیں مجھے بیزار ہے میں جا رہا ہوں خدا پیل کرو میں نے میریٹ بینٹ بھی کیا وہ اقباروں میں میریٹ کے کہتے ہیں دچکیاں اٹھا دیا تو فیل نے پیسہ لیا بابا پیسہ کدھر لیا میرے اوپر ثبوت کرو خدا رہا وہ بیچارہ بھاگ گیا جناب سپیکر میں اقبت کی طرف سے